فلسفہ معراج معراج کیوں کرائی گئی؟ ایک حکمت یہ ہے کہ تمام کائنات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا اظہار ہو جب آپ مسجد اقصہ میں تشریف لے گئے تمام انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی تاکہ تمام انبیاء پر آپ کی افضلیت کا اظہار ہو آپ آسمان پر تشریف لے گئے آسمانوں پر وہاں پر آپ نے فرشتوں کی امامت کرائی تاکہ تمام فرشتوں پر آپ کی افضلیت کا اظہار ہو غرض کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدھر جدھر سے گزرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر افضلیت ظاہر کر دی گئی اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں فرشتوں نے ارز کی تو ایسے کو نائب کرے گا جو فساد پھیلائے گا اور خوریزیاں کرے گا رب تعالی نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے تم نہیں جانتے یعنی میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں اپنے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کروں گا اور تمہاری نظر فسادیوں پر ہے میری نظر محبوب کی آمد پر ہے جن کے لئے میں نے ساری کائنات بنائی ہے اب فرشتے جو تھے وہ مشتاکے دیدار ہوئے اور عرض کرنا لگے یا رب اپنے محبوب کو اسمانوں پر بلا تاکہ ہم بھی ان کی زیارت کر سکے تو رب تعالی نے فرشتوں کی انتجا کو قبول فرمایا اور میراج کی شب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسمانوں پر بلایا تاکہ فرشتے ان کی زیارت کر سکے اسی طرح ایک دفعہ زمین اور اسمان کا مناظرہ ہوا زمین کرنے لگی مجھ میں نہریں ہیں دریاں ہیں اور جنگل ہیں شہر ہیں اسمان نے کہا مجھ میں اسمان ہیں ستارے ہیں بروج ہیں سورج ہیں زمین نے کہا میرے میں خانہ کعبہ ہے جس کوئی زیارت اور تواف انبیاء صالحین نیک بندے اور عام مومنین کرتے ہیں اسمان نے کہا میرے میں بیت المعمور ہے جس کا تواف فرشتے کرتے ہیں اور میرے میں جنت ہے جس میں انبیاء اولیاء صالحین اور مومنین کا جو ٹھکانہ ہے زمین نے کہا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ میں اقامت فرمائی اور اپنی شریعت مجھ پہ جاری فرمائی تو اسمان یہ سن کر آجز آ گیا اور ارز کرنے لگا کہ اس مزدر کی تو مدد فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف بلا تاکہ میں ان سے شرف حاصل کروں جس طرح زمین کو ان سے یہ سعادت حاصل ہوئی تو شب مراج کے موقع پر پیارے آقا علیہ السلام نے جا کر آسمان کو یہ شرف عطا فرمایا اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنا عصہ یعنی لاتھی زمین پر ڈال دو زمین پر ڈالی بہت بڑا اجدہہ بن گئی فرمایا پکڑ لو جب پکڑی تو وہ اجدہہ دوبارہ لاتھی بن گیا یہ مشاہدہ کیوں ہوا یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کیوں ہوا کہ فیرون کے جادوگروں سے مقابلے کے وقت اس محول کی حیبت آپ پہ تاری نہ ہو اور اب بڑے عظم کے ساتھ مقابلہ کر سکے قرآن مجید میں فرمایا موسیٰ سامنے آ اور ڈر نہیں بے شک تجھے امان ہے تو کل قیامت کے روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت فرمانی ہے اور شفاعت کا دروازہ آپ نے ہی کھولنا ہے تو مراج کے موقع پر آپ کو کائنات کے اجائبات جنت کے درجات جہنم کے مشاہدات اور بڑی بڑی نشانیاں دکھا دی گئیں کہ قیامت کے روز کی وہ حیبت آپ پر تاری نہ ہو اور بڑے عظم و استقلال کے ساتھ آپ شفاعت فرمائیں تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی گواہی دی لیکن کسی نے آنکھ سے نہ دیکھا اور شہادت کی تکمیل یہ ہے کہ شاہد نے یا تو خود دیکھاؤ یا کسی دیکھنے والے سے سناو لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ تمام انبیاء میں ایک ہستی ایسی ہو جس نے اللہ تعالیٰ کا اپنی آنکھ سے دیدار کیا ہو میراج کی رات یہ سعادت پیارے آقا علیہ السلام کو ملی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقسام کی وحی کا شرف پائیں اور وحی کے قسم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈیریکٹ کلام فرمائے اور وحی کی عالی قسم ہے اور میراج کی رات یہ ہوا کفار کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے خاندان کا بائیکوٹ کیا گیا چچا اور بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا پیارے آقا علیہ السلام بہت ملول اور غمزدہ تھے تسکین قلب کے لیے یہ سفرے میں راج ہوا ملول اور 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 م